اللہ علیہ وسلم 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 اگر جاریسار صحابہ اکرام کے بجمع میں مومن اور منافق کا فرق کرنے کے لیے صحابہ کے ہاں میار نامِ علی تھا تو یقین وانیہ سبھے قیامت کا کس امت کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس طرح ان کے آخر ایمان کو پرکھا جا سکتا ہے تو وہ کنہار ذاتِ علی ہے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی کوئی منافق آپ سے محبت کر نہیں سکتا اور کوئی مومن آپ سے بغس رکھ نہیں سکتا کوئی مومن کہنا نہیں سکتا جس طرح سینہ اس کہنی میں ترتا کوئی شخص اس بق تک منافقت کی دنیا میں یا منافقت کی دندر میں تھرس نہیں سکتا جب تک اس کے سینے پہ بغس علی نہ آ جائے بڑا بڑا نیستان حیرت ہے شائر نے کہا تھا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت بھا گئی ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت بھا گئی بدل کی حق بڑھتے بڑھتے کر برات اتاو دے گا آخر کو کیا بجا ہے کہ مولا علی آپ کی ذات ہو امام حسن مجتبا ہوں امام آلی مقام ہوں یا مولا مرتضی کے بارد گرامی ہوں خارجی کوئی کہلاتا ہے تو ان کی طرف امری اٹھاتا ہے اور صبح روز عبر سے لیتا آج تک مومن کو کہلاتا ہے تو ان کے در کا بباری بن جاتا ہے اور پھر جو مومن ہیں وہ یہی کہتا ہے خطاق خطاق یہ کہتا ہے بھیدن یہی تو پانچ ہیں مقصودے قائلہ پہر و نساء حسین و حسن مصطفیٰ آلی جس کو کماری اس کے الہی کی مل گئی تو انہاں جس درد میں جھکاتا جاتا ہے ایمان والا وہ ہے کہ جھکتا جاتا ہے لیکن خارجی کون کہلاتا ہے خارجی وہ نہیں ہے جو مکہ مدینہ سپاہ رہتے ہیں حقیقت میں خارجی وہ ہے ہاں سے رمان جائے نا تو دکھا ہوتا ہے خارجی وہ ہے جو مکہ مدینہ یارب سپاہ رہتا ہے جب وہ تاخل ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خارجی ہے وہ خارجی نہیں ہے جو مکہ مدینہ میں نہ رہتا ہو خارجی وہ ہے جو مکہ مدینہ میں رہتا ہو جس کے سینے میں مصطفیٰ علی نہ رہتے ہو وہ رہتے ہو وہ رہتے ہو بھی خارجی ہے جو پاکستان میں بستا ہو لیکن اس کے سینے میں پائم کرتا پیار ہو وہ صاحبی ایمان ہے وہ مومن ہے اور جو مکہ مدینہ میں رہتا ہو جس کا سینہ ان کی معافت میں نہیں کھڑکتا دفاع کی ہے سمان سہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کیا بجا ہے کہ ان مزاروں سے اس قدر دشمنی پھلتی دیتے ہیں دو تبکی میں دشمنی کرنے والے ایک آلے یہوں اور اب آکے بڑھ کر دوسری کیونکہ تشریح آگئی ہے وہ آدھے ساؤتی یہ یوٹی نبی کی آمد کو ایسے پہچاندے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچاندہ اس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیجر نبی آخری پہنگل کی آنے کی ہے تو خوشنگیاں سنا کر جائیں اب اہلِ قریش اس انتظار میں تھے کہ یہ سارا حضب نصر جو محمد کے صدقے ملنا ہے وہ ہمیں ملے گا لیکن اللہ نے اہلِ قریش میں سے بل محاشر کو اختیار کر لیا سبحان اللہ نیا ایمان ہے پائم دن پاک میں سے سب کو اللہ نے اختیار کیا ہے منتخب کیا ہے وہ اللہ کے منتخب ہوتا ہے جب انتخاب محمد کا ہوتا ہے تو آلِ یہ پریشان ہوتے ہیں اور جب انتخاب جو ہے وہ آلِ جو ہے وہ آلِ مُتزا کا ہوتا ہے یہ آلِ اپی تالب کا ہوتا ہے تو پھر پریشان آلِ سوٹ ہو جاتا ہے اب دونوں کی پہچان اب محمد کی پہچان موسیٰ بھی کروا رہے ہیں عیسیٰ بھی کروا رہے ہیں خدا بھی کروا رہا ہے تمام آسانی کتابوں میں محمد عربی کا ذکر تھا جب مولا علی تشریف لائے وہ اہلِ قریش نے بریشتر سے اس بات کو محسوس کیا کہ وسیعِ رسول آگئے ہیں وہ ذات آگئی ہے جو جانشینِ رسول ہے وہ ذات ہے جو پہلی بار آنکھ کھولتی ہے تو مصطفہ کے حادثوں میں براداری اسلام کافر دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ اللہ کا ہی گھر ہے پہنمبر کی ماں ہے اللہ حکم دیتا ہے حرم سے نکل جاؤ عیسیٰ آنے والے ہیں یہ وقت نہیں ہے اللہ کے حرم میں کن تھیرو نکال دیا سیدہ مریم کو دور چلی جاؤ جاتر جنگل میں بیٹے کی بلادت ہے عمدر کی بلادت ہے جنہیں روح اللہ کہہ کر بکارا جاتا ہے پتا کنا روح اللہ اور ہے اور نفذ محمد کی شان اور ہے اس لیے کہ روح اللہ میں اور ہمی بلدہ میں فرق ہے اور نفذ محمد اور روح اللہ کے اندر کتنا فرق اللہ بتانا چاہتا ہے حضور کی بولای کائنات کی بارتا سیدہ فاطمہ بن تیسد کعب کا کواف کر رہی ہے بلادت کے وقت پہنچی ماں ہیں کعب ایندر محمد کو یہ احزاز صرف مولا علی کی ماں کو حاصل سکتا ہے لوگ بتاتے ہیں فلان ٹائم پہ ایکسلام قبول کیا فلان ٹائم پہ کلمہ پڑا میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ نبی پاک خطبہ دے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پاک حضرت عقلتہ تک میرا پورا نصر پاک ہے اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ حضرت عقلتہ حضرت عاملہ تک میرا پورا نصر پاک ہے نبی پاک تو اپنے دھرانے کی پاکیز کی تحارت کی کچھ خبریاں سنائیں اور انہیں اسی گھر کے اندر ناپاکی اور بے ایمانی نظر ہیں اب برادران اسلام سیدہ فاطمہ بن قیسد قابع کا تواف کر رہی ہیں اور یہ وہ نمحات ہیں جسے جمع مودہ علی کے بعد رسول خدا کی حفاظت کر رہے ہیں ایک قابع کے پیر تواف کر رہی ہیں جسے محمد کے پیر تواف کرتے ہیں واضد حضور کا تواف کر رہے ہیں واضد قابع کا تواف کر رہی ہیں ایمان اگر محمد ہے تو محافظ عبدالق ہے حضور ایمان کعبہ ہے تو محافظ سیدہ فاطمہ بن قیسد ہے اللہ حکم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج دنیا کا جو امران جاتا ہے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے